سیاسی گلیاروں میں ابھی تک یہ قیاس لگایا جا رہا تھا کہ مایا وطی کا سیاسی اوٹ کس کروٹ بیٹھے گا کوئی ان کے انڈیا گڑ بندن کے ساتھ چناؤ لڑنے کی بات کر رہا تھا تو کوئی بی جو پی کے ساتھ کچڑی پکنے کا دعویٰ کر رہا تھا لیکن اب انہوں نے اپنے پتے کھول دیئے ہیں آج انہوں نے لخنوں میں پارٹی پتہ دکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی اور بیٹھک میں منتھن کے بعد انڈیا اور انڈیا گڑ بندن سے کنارہ کرتے ہوئے اکیلے چناؤ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے دوستر چوبیس لوگ سبح چناؤ کے لیے رنبھیری بج چکی ہے سیاسی میدان سچ چکا ہے سیاسی یوڈھا اپنی اپنی سینہ کو مضبوط کرنے میں لگے ہیں ایک اور انڈیا لگاتار اپنے کنبے کو مضبوط کر رہا ہے تو وہیں دوسری اور انڈیا گڑ بندن اپنی سینہ کو بڑھانے میں لگا ہے لیکن یوپی کے سیاست کی بڑی یودھا مائیوٹی نے اکیلے ہی چوبیس کے رنبھی کودنے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے لخناؤں میں پارٹی پتہ دکاریوں کے ساتھ دوہزار چوبیس کو لے کر منتھن کیا جس کے بعد انڈیا اور انڈیا گڑ بندن سے دوری بناتے ہوئے اکیلے چناؤ لڑنے کا اعلان کیا پارٹی نے اپنی پرانی ستھی کو قائم رکھتے ہوئے دونوں گڑ بندن انڈیا اور انڈیا سے سمان دوری رکھنے کا نڈے لیا ہے سمیہ سمیہ پر بی ایس پی کے خلاف ساجش کرنے والے پارٹی کے گڑ بندن میں شامل ہونے جیسی باتیں پھیلاتے ہیں مائیواتی نے اکیلے چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تو انہیں اپنے پالے میں لانے کے جگت میں لگی پارٹیوں کو بلکل اچھا نہیں لگا پھر چاہے انڈیا ہو یا انڈیا گٹ بندن دونوں نے ہی اپنے اپنے انداز میں مائیواتی پر پلٹ بار کر دیا کونسی پارٹی کیا کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو اسے نہیں لینا ہے بھارتی جنتہ پارٹی آدھڑی پرگامنطری جی کے نترت میں مودی جی کے نترت میں آدھڑی یوگی جی کے نترت میں جو بکاس کے کار کی ہیں اس کار کے سمپادن کے بعد ہم جنتہ کے بیچ میں جاتے ہیں حساب دینے کے لیے جاتے ہیں سمائل وزی پارٹی ہمیشہ سے اس بات کی پتدر رہی ہے کہ سمان ویچار دارہ والے دل ایک ساتھ ایک منج پہ آئے اور جن کی لڑائی بھارتی جنتہ پارٹی کے کلاف ہے جو جن ویروزی سرکار ہیں اگر وہ سب دل ایک ساتھ آئیں گے جو سماج جنتہ پارٹی ہمیشہ ان کا سوابت کرے دیکھیں بہوجن سماج پارٹی اپنی میٹنگ میں کیا کرتی ہے ان کا آنگرینگ مارکہ رہی بات کانگریس پارٹی کی تو کانگریس پارٹی اپنے انڈیا ایلائنس کے دارے دو ہزار چوبیز میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے جا رہی ہے مائیواتی کا اتحاس رہا ہے کہ انہوں نے اپنے سیاسی سفر میں جب بھی گٹھپندن کی سیاست پر اپنے قدم بڑھائے ہیں تو انہیں ہمیشہ فائدہ ہی ہوا ہے ایسے میں سوال یہ کہ پھر مائیواتی دو سر چوبیز میں ایکلا چلو کی رہا پر قدم کیوں بڑھا رہی ہے بتا دیں کہ مائیواتی کا ماننا ہے کہ یوپی میں گٹھپندن کر کے انہیں فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے کیونکہ گٹھپندن کر کے بی ایس پی کا ووٹ سہیوگی پارٹی کے پکش میں ٹرانسپر ہو جاتا ہے لیکن سہیوگی پارٹیاں اپنا ووٹ بی ایس پی امیدواروں کو ٹرانسپر نہیں کرا پاتی اسی لیے انہوں نے اس بار گٹھپندن کے ساتھ جانے کے بجائے اکیلے ہی دو دو ہاتھ کرنے کا پلان بنایا ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مائیواتی نے پارٹی پتہ دیکاریوں کے ساتھ بیٹھا کرنے کے بعد انڈیو اور انڈیا سے دور رہیں گے یہ مائیواتی کا کہنا ہے دونوں گٹھپندن سے سمان دوری رہے گی تو یعنی کسی کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں اور اکلا چلو کی نیتی اپنا رہی ہیں مائیواتی پرانی سطح کو قائم رکھیں گے یہ بات مائیواتی کی طرف سے کہی گئی ہے دونوں گٹھپندن سے دور رہنے کا فیصلہ لیا گیا ہے بی ایس پی کو لے کر جھوٹ پھیلاتے ہیں یہ بات ان کی طرف سے کہی گئی ہے